بسم اللہ الرحمن الرحیم عبدالجلال تقدس و تعالی نے روزہ ہم پر کیوں فرض کیے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ مجرد فقط صبحوں سے لے کر شام تک کھانا پینا چھوڑنے کا نام ہے نہیں میرے بھائیو روزہ کا بڑا عظیم مقصد ہے اس کے پیچھے بڑی اگایت ہے اور اللہ جلالہ وآلہ نے قرآن میں جس آیت کریمہ میں اہل ایمان کو صفت ایمان سے خطاب کرتے ہوئے روزوں کی فرضیت کا حکم دیا ہے وہیں روزہ الجلال تقدس و تعالی نے روزوں کی فرضیت کی غایت مقصد مقصود بیان فرمایا ہے جیسا کہ روزہ الجلال نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کتب آلیکم السیام کما کتب آلالذین من قبلكم لعلکم تتقون مومنوں مسلمانوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے ہیں مقصود کیا ہے مطلوب کیا ہے لعلکم تتقون تم متقی بن جاؤ تم قرحیزگار بن جاؤ تمہارے نفوس کے اندر تقوی آ جائے اور تقوی کیا ہے تقوی کی سب سے آسان سہل تعریف یہ ہے کہ جن امور کے کرنے کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے قدر استعقات انہیں بجا لانا اور جن امور سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ان سے رک جانا یہ تقوی ہے میرے بھائی میرے دوست اگر ہم روضہ رکھ کر بھی اللہ جلہ وعالی کے جو احکام ہیں جو فرائض ہیں ان میں گتاہی کرتے ہیں سستی برتتے ہیں جان بوجھ کر فرائض ترک کرتے ہیں تو سمجھ لیں کہ ہمارے نفوس میں تقوی نہیں ہے تقوی کی اہمیت سے بھی ہم آگاہ نہیں ہیں اور اگر روضہ رکھنے کے باوجود ہم گناہ نہیں چھوڑتے گناہ نہیں ترک کرتے تو ہم جو روضے کیا مقصد ہے جو غایت ہے جو مطلوب ہے اسے پورا نہیں کر رہے اس لئے روضہ رکھنے سے پہلے کم سے کم اس بات کو سمجھیں کہ اللہ نے ہم پر روضہ کیوں فرض کیا ہے کس وجہ سے رب دل جلال نے ہمیں طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک بھوکا پیاسا رہنے کا حکم دیا ہے اگر ہم نے اس نکتے کو اس پوائنٹ کو سمجھ لیا واللہ ہم صحیح معنی میں روضے سے استفادہ کر سکیں گے اور اللہ جلالہ وعالہ کا قرب حاصل کر سکیں گے وَمَا عَلَيْنَ اِلَّا الْبَلَاغِ موسیقی